اسلام علیکم خواتین عزرات میں ہوں آپ کا میں اسبان سمیر تو آج کی نترے گئے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں جب آپ کسی فنکار کو محبت دیتے ہیں پیار دیتے ہیں یا پھر کسی ٹک ٹاکر کو یوٹیوبر کو پھر ان کی کوئی ایسی ویڈیو یا پھر تصویر سامنے آتی ہیں تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں یا پھر جن کے ڈرامے شوک سے دیکھتے ہیں پھر وہ بڑے سٹار بن جاتے ہیں انہی دیکھنے والوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں بدلہ ہوتا ہے کل تک وہ ایک عام سے زندگی گزارے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کی وجہ سے وہ بڑے سٹار بن جاتے ہیں لیکن جب وہ بڑے سٹار بن جاتے ہیں تو ان کی زندگی میں پیسہ دولت شہرت سب کچھ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک والگیریٹی بھی آ جاتی ہے لیکن کچھ لوگ اس کو بے غیرتی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو کرون کیا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آہ زبردست پرسنیلٹی بنا لیا ہے لیکن کچھ لوگوں کو اس بے غیرتی کو دیکھ کر یا پھر ان چیزوں کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ آج کل جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے چھوٹیاں ہیں تو بہت سارے بڑے بڑے فنکار جو ہیں وہ چھوٹیاں منانے کے لیے باہر گے میں ہیں جو بھی باہر جاتا ہے وہ اپنے پاکستانی کلچر کو بھول جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد ایسے بےہودہ لباس پہننے لگ جاتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستانیوں کو دیکھ کر بہت برا لگتا ہے اکرا عزیز کی بات کریں گے سب سے پہلے اکرا اور یاصر حسین جس طرح انہوں نے پرپوز کیا تھا ایک دوسرے کو جیسے کہ آپ سب کو یاد ہے کہ ایوارڈ چھوٹا اس میں یاصر حسین نے اکرا عزیز کو جس انداز میں پرپوز کیا تھا سب سے پہلے تو وہ ایک بہت سین وائرل ہوا تھا اور اس کے بعد اس پر بہت زیادہ کنٹروورسی بنی تھی بہت زیادہ لوگوں نے اس پر بات کی تھی لیکن آہستہ آہستہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ جیسے جیسے ان کی ایج بڑھ رہی ہے جیسے جیسے یہ سینئر ادھکار بنتے جا رہے ہیں ان کی زندگی میں بدلاؤ آئی گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہی اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز کرنے لگے کہ لوگوں کو ان کا سب کچھ برا لگنے لگیا اکرا عزیز اور یاصر حسین اپنی چھوٹیاں منانے کے لئے باہر مل گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد اکرا عزیز نے جو بھی تصویریں وہاں پر بنائی اس میں صرف انہوں نے فراغ پہنا ہوئے اور نیچے شلوار نہیں پہنی ہوئے اب شلوار کی بات میں کیوں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں اور اس پر ان کی اپنی بہن نے یہی ورڈ یوز کیا کیوں یوز کی آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکرا عزیز شادی سے پہلے بھی جب یہ یاصر حسین کے ساتھ باہر گئی تھی اور وہاں پر جانے کے بعد ان کی اپنی جو بڑی بہن ہیں وہ اور یہ اکرا عزیز اور ان کی جتنے بھی ساتھ لوگ تھے ان لوگوں نے بہت ہی ولگر کپڑے پہنے تھے اور بہت زیادہ لوگوں نے ان پر تنقید کی تھی اب جب یہ اپنی چھوٹیاں منانے کے لئے باہر گئے ہیں تو وہاں جانے کے بعد اکرا عزیز جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے سوبر آتی ہیں دنیا کے سامنے اس طرح سے آتی ہیں کہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں ان کو چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے فنکار تب ہی بڑا فنکار بنتا ہے جب ان کو دیکھنے والے ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح سے ان کی باڈی پرومینٹ ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر لوگوں کو بہت برا لگا کچھ تصویریں آپ کے سامنے آئیں گی آپ خود ہی بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جس طرح سے آپ نے پاکستان کی ایک اور بہت بڑی عداکارہ کو دیکھا ہوگا جن کا نام ہے سارا خان سارا خان تو آئے دن اپنے ہزمن فلک شبیر کے ساتھ کانسرٹ کرنے کے لئے باہر جاتی رہتی ہیں وہ خود کانسرٹ نہیں کرتے لیکن ان کے شوہر جو ہیں وہ بہت بڑے سنگر ہیں تو آئے دن وہ کسی نہ کسی کنٹری میں جاتی ہیں وہاں پر لیکن اتر جانے کے بعد سارا خان نے کبھی بھی اس طرح کے لباس نہیں پہنے دیکھیں جہاں ہم اس انڈسٹری کے کچھ ولگر لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں وہی میں آپ کو ان سلیبرٹیز کے بارے میں بھی بتاتا ہوں جو اسی انڈسٹری میں رہتے ہوئے باہر کئی بار جاتے ہیں یورپ کئی بار جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جو ٹریسنگ ہے وہ بہت کورڈ ہوتی ہے بہت انہوں نے اپنے آپ کو ڈیسنٹ اور سوبر طریقے سے رکھا ہوتا ہے اب دو بہنیں اور بھی ہیں جن کا نام ہے ایمن اور منال ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں شو بیز میں جب آئی تھی بہت ڈیسنٹ سوبر تھی لیکن جب ان کی شادی ہوگی تو ایمن نے اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈیسنٹ اور سوبر رکھا لیکن منال جو ہیں وہ تھوڑی بلگر ہونے لگے ان کی ڈرسنگ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ یہ بھی اسی کی بہن ہے لیکن آپ دیکھ لیں منال جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو گرون کیا ہے اب اگر اکرہ عزیز کی بات کریں تو اکرہ عزیز صرف باہر جا کر ایسا نہیں کرتی وہ صرف جب ٹی وی پر آتی ہیں تب ہی وہ ڈیسنٹ اور سوبر کبڑے پہنتی ہیں لیکن پاکستان کے ایک ایسے پروڈیسر ڈیریکٹر بھی ہیں وجاہت روف ان کا ایک وائس آفر مین کے نام سے یوٹیوب چینل بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر بھی وہ بڑے ڈبل میننگ جملے بولتے رہتے ہیں ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اور وہاں پر جو ان کے پاس بڑی بڑی سلیبرٹیز آتی ہیں اس انٹریویو میں وہاں پر وہ جو باتیں کرتے ہیں اس میں آپ بڑی سلیبرٹیز میں دیکھ لیں ہمائیو سہید کبرا خان میں بھی شہیات جتنی بڑی سلیبرٹیز ہیں میں یہ دو تین کا نام لے چکا ہوں لیکن اس سے بھی جو مطلب جتنے ہمارے پاکستان کے بڑے سٹارز ہیں وہ جو بھی ان کے شوز میں آتے ہیں وہاں پر سارے ڈبل میننگ جملے بولے جاتے ہیں اور وہ جو اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھتے ہیں وہاں پر بھی اکرا عزیز ایسے ہی کچھ لباس پہن کراتی ہیں اور یقیناً ان کے ازمنٹ کو برا نہیں لگتا وہ اگر برا منائیں گے ظاہر ہے ان دونوں کی پھر نہیں بن پائے گی اور اسی طرح سے آپ کو بتایا کہ شو بیز انڈسٹری میں جو اختلافات شروع ہوتے ہیں بیاں بیوی کے درمیان وہ یہی اسی وجہ سے ہوتے کہ تم نے یہ سین کیوں کیا تم نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ اس طرح کا مطلب ریلیشن کیوں رکھا وہ ہے تم اس سے ملتی کیوں اور اسی وجہ سے شو بیز انڈسٹری کے کپلز کے درمیان زیادہ طلاقیں ہوتی ہیں زیادہ ڈیووز ہوتی ہیں اور ان دونوں کی علیتگیہ ہوتی ہیں بچے رول جاتے ہیں یہی وجہ ہے اور اگر ہم اب بات کریں اکرہ عزیز کے ہزبنٹ کی تو ان کو اس لیے برا نہیں لگتا کیونکہ ظاہر ہے جب انہوں نے ان کو پرپوز کیا تھا ان کا اپنا انداز بھی کچھ ایسے ہی تھا اور اس کے بعد اکرہ عزیز پر جو لوگ تنقید کرے ہیں ان کو میں ایک بات ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اکرہ عزیز اب باہر جا کر یہ سب کچھ نہیں کر رہی جب یہاں پر ریڈ کارپٹ ہوتا ہے یا پھر ایوارڈ شوز ہوتے ہیں وہاں پر یاسر حسین ان کے ساتھ بیٹھ کر خود فوٹو شوٹس کروا رہے ہوتے ہیں بیک لیس سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہیں پر یاسر حسین بڑے فخر سے ان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں اب اسی سارے معاملے پر جب سوشل میڈیا پر اکرہ عزیز کو بہت برا بلا کہا جا رہا ہے بہت ان کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں ان کی ڈرسنگ پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے تو ان کی بہن صدرہ عزیز کیا کہتی ہیں انہوں نے جواب دیتے ہوئی یہ کہا کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ ہیں کام سے ایک دن نکال کر باہر انجوائے کرنے گئے ہیں اور یہاں شلوار پر مباعثہ ہو رہا ہے شلوار پر یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ شلوار پر جو بات ہو رہی ہے شلوار انہوں نے نہیں پہنی بھی تو یہی ہو رہا ہے کہ وہ جو کپڑے پہنے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری شلوار کی طرح ہے تمہیں حیاء نہیں ہے فلاں نہیں ہے اب جو اصل مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا وہ یہ ہے کہ میں بہت ساری سلیبیٹی سے جب بھی ملتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں تو میں ان کو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ دیکھو تمہیں فالو کرنے والے بہت سارے پاکستانی قرآنوں کے وہ لڑکے ہیں جو کہ بہت ہی غریب ہیں چیک ہے وہ دیکھتی ہیں آپ کو اور ان کے بعد وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہی اصل زندگی ہے یہ ہیں اصل کپڑے ہمارا باپ ہمارا بھائی ہمیں اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے دیتا یا پھر ہمارا شہر جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے جو ہمیں اس طرح کے کپڑے پہننے دے اس طرح کی چیزیں ان کے اندر آتی ہیں پھر جب وہ چینجنگ آتی ہیں تو ان کے گھروں میں لڑائی چھگڑے فساد شروع ہوتے ہیں اور بہت ساری احسین عدال لڑکے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے بغاوت پر اتر آتی ہیں پاکستان میں اور بھی بہت ساری ایسی عدکار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بلکل بدل کے رکھ دیا جیسے سنم چودری ہیں دیکھیں انہوں نے بلکل اپنے آپ کو بدلات دین کی طرف گئی اور وہ عدکار ہیں جو حسین ترین تھی مطلب ایسا نہیں تھا کہ ایک نارمل سی عدکار ہے بہت خوبصورت سارا چودری دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی کو اور سارا چودری کے بارے میں کہا جاتا تھا اس انڈسٹری میں میں نے ان کے ساتھ کام کیا میں مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار اس بندی سے بات کر کے یہ بلکل دل میں اتر جاتی ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ سارا چودری نے اپنی زندگی کو ایسے بتلا ہے کہ ان کے ہاتھ تک نظر نہیں آتی ہو اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو کروٹ رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں کچھ بھی برا نہیں ہو گا مائرہ خان ہے پاکستان سے باہر جاتی ہیں اور مائرہ خان کو آپ نے دیکھا جب ان کے رمویر کپور کے ساتھ بولی وڈ میں وہ کام کرنے گئی اور رمویر کپور کے ساتھ ان کی جو ویڈیوز وائرل ہوئیں بیک لیس سگریٹ اور یہ وہ سب کچھ اس وقت لوگوں نے ان کو شدید انقید کا نشانہ بنایا لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ جو ہے امریکہ جا رہا ہے فلان جو ہے بلجیم جا رہا ہے فلان جو ہے اسٹریلیا جا رہا ہے تو ہم کہاں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے تو ہماری جو ہے وہ ناک کر جائے گی اور اسی چکر میں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ باہر جاتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یار اوشنہ شاہ نے کیا پہناوا ہے ماہرہ خان نے کیا پہناوا ہے اس نے اس طرح کے کپڑے پہنے اور میں کورٹ پھر رہی ہوں یار سارا خان کو کیا بڑے پروجیکٹس نہیں ملتے ان کو بڑے کام نہیں مل رہے ہیں مل رہے ہیں دیکھیں سارا خان اپنے آپ کو کورٹ رکھتی ہے اس کے باوجود ان کا سال میں کم سے کم دو تین ٹرامے سپر ہٹ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ آئیزہ خان کو دیکھ لیں آئیزہ خان بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتی لیکن اس کے باوجود ان کا سال میں ایک دو ایسے پروجیکٹس آتے ہیں جو سپر ہٹ ہوتے ہیں آپ لوگ اس چیز کو کیوں ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے تو اس طرح کے کپڑے پہنیں گے تو ہم موٹرن لگیں گے لیکن یہاں مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ شادی کے بعد جب شہر کو ان چیزوں کا برا نہیں لگتا تو بیوی یہ کہتی ہے کہ یار میرے شہر کو برا نہیں لگتا تو دنیا کو کیوں برا لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو بیوی ہوتی ہے اس کے شہر کو برا لگتا ہوتا ہے یا پھر وہ سمجھاتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ اپنے آپ کو کورٹ رکھتی ہے باپ جب ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے وہ اپنی بیٹیوں کو جب تک کورٹ اور اس طرح سے تہذیب کے دائرے میں زندگی گزارنے کا لیکچر دیتا رہتا ہے اپنا روب رکھتا ہے تو زندگی اچھی گزرتی رہتی ہے لیکن کبھی کبھار بھائی بھی ایسے ہو جاتے ہیں کچھ ایسے مابا بھی ایسے ہو جاتے ہیں لیکن شہروں کا ایسا ہونا وہ مذیب نہیں دیتا اور لڑکیاں کہتی ہیں میرے شہر تو بہت اچھے ہیں میں جو مرضی پہنوں جو مرضی کروں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسی طرح سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کچھ مرد بھی ایسے کہتے ہیں کہ میری بھی جو مرضی پہنے جب مرضی آئے جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آنی کدھی پوبندیاں لائیاں پوبندیاں لگانے کے لئے بھائی خود کو خوار کرنا پڑتا ہے خود ان پر توجہ دینی پڑتی ہے خود وہ ذمہ داریاں نبھانی پڑتی ہیں آپ کو خود گھر کے سامان چیزیں کام کروانے پڑتے ہیں جن لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ان میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جا تو خود ہی لے آیا میں نہیں جا سکتا بارال ان ساری باتوں کا جواب آپ لوگ دے سکتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کر جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اس طرح کے کپڑے پہن کر لڑکیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں یا پھر اپنے آپ کو کورٹ کر کے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا بھی یاد رکھے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ